اگر آپ دیکھ رہے ہیں انمور ٹیلر میں ہوں رمیش بابو آج میں آپ کو ڈیزن بنانے کا طریقہ بتاؤں گا جو پینٹنگ کر کے بھی بتاؤں گا یہ ڈیزن آپ چیک کر لیں وہ ایسا لکانے والا ہے ڈیزن کا وہ اس کی مارکنگ کر کے میں آپ کو چیک کر رہوں گا تو آپ یہ چیک کر لے ڈیزن فرینڈ کس طریقے سے بنی ہوئی ہے یہ کف بنایا ہوا میں نے اور یہ ڈیزن بنائی ہوئی ہے کف بے اور پٹی بے اور ڈینٹے سیم ڈیزن بنائی ہوئی ہے یہ طریقہ چیک کر لیں فرینڈ تو فرینڈ ابھی ہم مارکنگ کریں گے تو مارکنگ کے لیے ہم ہم نے یہ سککہ لیا ہوا ہے پانچ روپے کا سککہ لیا ہوا ہے تو اس کے جو ہم گولائی کریں گے وہ ہاف کریں گے تو اس کو سککے کو ہاف کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سککے کو آپ کیسے کریں کہ ہماری جو گولائی ہے وہ ایک جیسے ہی آ جائے چھوٹی بڑی نہیں ہو تو ہم اس کے اوپر ہاف میں ٹیپ لگا لیں گے ٹیپ لگا کے اس کو کھاٹ دیں گے تو یہ سککہ ہاف ہو جائے گا اور ہمارے کو مارکنگ کرنے میں آسانی ہو جائے گی فرینڈ تو یہ اسی طرح آپ سککے کو ہاف کر سکتے ہیں اور آپ کو آپ جو گولائی بنائیں گے وہ چھوٹی بڑی نہیں ہوگی ایک جیسے ہی ہوگی ساری تو اس طریقہ یہ استعمال کر لیں تو یہاں سے آپ اسٹیٹ کر لیں تھوڑا تو آپ کی جو لک اچھی آنے والی ہے اسٹیٹ کرنا لازمی ہوتا ہے کیونکہ جو گولائی دینے والے وہ آگے پیچھے ہو جائے گی فرینڈ تو اسٹیٹ کر لیا کریں تو آپ کی ایک دونوں سائٹ سے آپ کو گولائی دیں گے تو وہ برابر آ جائے تو ہم نے سکے کو ہاف کیا ہوا ہے تو جہاں پہ ہم نے ٹیپ لگایا ہوا ہے وہ بکرم کی کنی پہ رکھ کے ایسے ہم آپ کو گولائی بنائیں گے ایسے رکھ کے ہوئے فرینڈ ایسے گولائی بنائیں گے وہ جو ٹیپ لگا ہوا ہے وہ ہم نے بکرم سے ملا کے رکھنا ہے بکرم سے کنی سے تو یہ جو ہماری گولائی ہے یہ چھوٹی بڑی نیو کی فرینڈ اس کا جو مین مسئلہ ہوتا ہے مارکنگ کا ہوتا ہے کیونکہ یہ ریزان بریشمی داگے سے بنتی ہے تو اس کی اگر مارکنگ آپ اچھی کر لیں گے جیسی کر لیں گے تو آپ کی جو لوپیں اچھی آنے والی ہے فرینڈ تو مارکنگ کا اگر آپ دھیان رکھیں گے تو آپ کی ریزان آسانی سے بن جائے گی اور اچھی بنے گی تو فرینڈ اسی طرح ہم کریں گے سامنے والی پٹی پہ بھی کریں گے اور ڈینٹ پہ بھی کر کے آپ کو چیک کرواتے ہیں میں باری باری کف پہ بھی چیک کرواتے ہیں مارکنگ کر کے کی اس طرح ہمارکنگ کریں ہمارا جو لوک آ رہا ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا سامنگ اس لیو درد کوئی بھی دور کیا جائے گی تو کوشش کریں گے تو وہ کام بن جاتا ہے تو ہم اسی طرح سامنے گاڑی پٹی پہ بھی اسی طرح ہم نے مچھے سے اسٹر کر لیں گے اور اسی طرح مارکنگ کریں گے جیسے ہم نے بین پہ کیا تھا تو یہ تین گلائیاں دے دیں گے ہم یہاں پہ بھی آمنے سامنے وہی سائز رکھا ہوا ہے پٹی کا ہم نے ڈین والا تو اس میں یہ فاصلہ آئے گا وہ اچھ نہیں آئے گا فرین چیک کر لو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوا مارکنگ کا تو اس طریقے سے مارکنگ کر دیا کریں پٹی کی سائز کے جتنا نیچے رکھ کی کٹا ہوا ہے تو میں یہ سیم ڈیزن یا پی کف بھی جانے والا ہوں کف بھی جانے والا ہوں تو آپ نے اس طریقہ دکھا ہوا ہے تو یہ میری مارکنگ ہو چکی ہے تقریباً اب میں مابین میں نیچے گرین بھروں گا اپر سے ریٹ لگا ہوں گا داغا تو یہ اس کی لکا لے گی تو پہلے چیک کر لیتے ہیں مشین دے فرینڈ اس طریقے سے داغا چیک کرنا لازمی ہوتا ہے چیک کر کے لگائیں گے تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی فرینڈ طریقے سے چیک کر لیا کریں تو ہم اب یہاں سے سلائے لگا کے بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں فرینڈ آپ کو یہ ڈیزن سمجھ میں تو آ گیا ہوگا کیونکہ مارکنگ ہوتی ہے مارکنگ کے بعد اس کے مارکنگ کے اوپر مشین چلا نہیں ہوتی ہمارے کو وہ تھوڑی احتیاط سے وہ صفحہ سے آپ چلائیں گے تو آپ کی لک اچھی آ جائیں گی اس طریقے سے کر لیا کریں فرینڈ پھرین جس کام میں تھوڑی محنت ہوتی ہے اس کی لک اچھی آ جاتی ہے جس کام میں محنت نہیں ہوتی ہوتی ہے ایسے یہ آپ کے ڈی سی تی کا پیرے بناوں گے تو اس کی لک کوئی لک آنے آنے والی نہیں ہے اس کو میں نے کپ کو پچھ میں سے کٹا ہوا ہے اس کی انڈیزان کی وجہ سے کیونکہ جیسے میں لگا تھا تو یہ ڈیزان میں نہیں کلا پاتا میں اس لئے میں نے پچھ میں سے کٹا ہے تو یہ ڈیزان کا لک اچھا جائے گا فرینڈ یہ ہمارا لک کھا رہا ہے چیک کر لو ڈیزان میں ہوتی ہے تو آپ اتیاز سے چلائیں گے تو لوگ اچھی آئی گی ڈیزان میں ہوتی ہے تو آپ اتیاز سے چلائیں گے تو لوگ اچھی ڈیزان میں ہوتی ہے تو لوگ ڈیزان میں ہوتی ہے تو ہوتی ہے ڈیزان میں ہوتی ہے تو لوگ ہمارا لوگ چیز کر لو یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا فرینڈ تو ہم اسی طرح بین پتی بے بھی یہی طریقہ استعمال کرنے والے ہیں اس طریقے سے لگائیں گے گولائیں گے جائیں گے ہماری یہ تقریبن مسئلہ اپلائی کر لئی ہے اب ہم پریس کر کے اس کو لگائیں گے اور فرینڈ آپ کو یہ لزن سمجھ میں آگیا ہوگا تو فرینڈ کمنٹ کر کے بتانا اگر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور پہلا کنٹی کنٹی کو پریس کر لینا فرینڈ تاکہ آپ ہمارے ساتھ چھٹ جائیں اور ہم آپ کو نئے نئے رزانیں بتاتے رہیں گے تو اس کے ساتھ میں اجازت مانگوں گا آپ سے اور نیسٹ ویڈیو میں ملیں گے فرینڈ تب تب کے لئے اجازت دینا اللہ حافظ اللہ حافظ